السلام علیکم فاروق عمیت صاحب میں آپ سے سب سے پہلی چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اٹھائیس سپٹمبر آج آج حسن نصر اللہ صاحب کو حضب اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کو شہید کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور حضب اللہ کی جانب سے اب کنفرم بھی کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کیا گیا اس سے پہلے قاسم سلمانی صاحب کو شہید کیا گیا یہ تو ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں ڈے بائے ڈے کامیاب ہوتا جا رہا ہے اس مسئلے کا حل تو ہمیں نکلتے ہوئے کسی بھی طریقے سے نظر ہی نہیں آ رہا بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے نظر تو یہی آ رہا ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ انہوں نے لیبنان کا محاصر کھول کے اور ہزباللہ کی تاپ لیڈیشن کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزباللہ کو یہ چھوٹی موٹی ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے یہ تو ایک بہت بھی بیل آرگنائز بیل ایکوپ اور بہت جنزدے والی دیٹرمنیشن والی فورس ہے اور پہلے بھی آج سے چند سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ساؤڈ لیبنان میں اور اسرائیل کے درمیان جو لڑک خمسان کرا رہی ہوئی تھی اس پہ ہزباللہ نے ناکھ کے چند چمازیت تھے اسرائیلیز کے تو لہذا ٹھیک ہے انہوں نے ایک بدلہ اپنا لیا ہے اور جو پیشلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزباللہ نے ہماس کی سپورٹ میں کئی مرتبہ اور ریگلرلی راکٹس اور نویل جو ہیں وہ اسرائیل کے حملے کر رہے ہیں ان سے تو انہوں نے بتل دیا ہے ٹھیک ہے سعیل کی انکلیجنس ہے ان کو پتا لگ گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے پاس وہ امریکہ نے اور ویسٹ نے وہ پرسیزن بامز دیئے ہیں ایسے بامز جو کہ بانکر بسچر کہا جاتا ہے جو کہ زیرے درمین بہت دور تک اگر ہائیڈوز ہوں یا بانکرز ہوں جس میں لیڈرشپ جو ہے امومن رہتی ہے تو اس کو بھی وہ تارگیٹ کر سکتے ہیں انہوں نے اوانستان میں بھی ایسے اپنے امریکن نے استعمال کیے تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے تو ٹھیک لیڈرشپ کو شہید کیا ہے پہلے ایرانین لیڈرشپ کو بھی اور اس کے بعد حماس کیا اور پھر ایرانین ملٹی لیڈرشپ جو سیریہ میں تھی بغداد میں دمیسکس میں ان کو بھی تارگیٹ کیا لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کوئی معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا اسرائیل کے حق فیور میں بلکہ اب تو بڑی گھمسان کی جنگ جو ہے وہ ہوگی لیبانان کے میں اور جو ریڈسٹنس مضاحمت کی طوبتیں ہیں وہ اب سبق کچھی ہو جائیں گی اور زیادہ کچھی ہو جائیں گی انہوں اور زیادہ وہ فارڈیشن ہوگی اور زیادہ ان کے حملوں میں تیزی آئے گئے اسرائیل کے اوپر وہ کون کون ہے ایک حضباللہ ہو گیا حماس آلڑی ہے اراک میں جو ریڈسٹنس گروپس ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا بس کہ ہم تو صدقل جائیں گے اور لڑیں گے اسرائیل اسرائیل کے ساتھ اور اس کے بعد سیریہ میں اسی طرح کے ریڈسٹنس گزامتی فورسز ہیں اور ایران نے بھی کہا کہ وہ اپنی ریگلر فوجی جو ہے ریوشنی گارڈ ہو گئے ان کو وہ وہاں پہ بھیجیں گے جو وہاں پہ موجود ہیں میرے سالہ وہ اور ویپنز بھی آئیں گے اور روس نے تو جو بھوٹی بھوٹی فائٹرز نے یمن میں ان کو بھی زیادہ ایک اپنٹ دینا شروع کر دیا ہے ان کو میزائل بھی لانگ ریج میزائل دے رہے ہیں سو میں یہ سمعتا ہوں کہ اسرائیل is in for very difficult time کیونکہ اب صحیح مسلمانوں کی طرف سے جو مضامت ہوگی اور ہو سکتا ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اور بھی جو کچھ ممالک ہیں عرب ممالک جو خود تو فارمولی اسرائیل پہ جنگ اعلان نہ کریں لیکن ان کے ممالکیں بھی جو زیسٹنس گروپس ایسے ہیں اب آپ دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے چلو چلو لیبنان چلو اور وہ بھی جوئن کریں گے تو یہ ایک بڑی complicated اور بڑی خوفنات جنگ میں اب یہ صورتیہ تمنیر ہو رہی ہے escalation جو اسرائیل چاہتا تھا وہ ان کو اب مل گئی ہے اب پھر وہ بھگتے ہیں اور میں یہ سمعت ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ معاملہ اور پھیل جائے لیبنان کے اندر اور پھر ان کی کوشش ہوں تو یہ اسلامی قوتیں جو ہیں forces جو ہیں اسلامی ممالک وہ مجبور ہو جائے کہ وہ ایک international coalition اسلامی coalition of forces جو ہے وہ ان کو کٹھا کریں اور وہ بھی مضاہمت میں شامل ہو جائے تو middle east میں مشرق اسطہ میں اب مجھے جنگ والے حالات نظر آ رہے کیونکہ انٹرنیشن تو فیل ہو گیا سیکرورٹی کاؤنسل فیل ہو گئے OIC فیل ہو گئے انٹرنیشنل قوت of justice فیل ہو گیا ان کو رش کرنے میں اسرائی لیڈرشپ کو تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ہزمولہ کے حملے اور آج بھی انہوں نے دو حد تفاہ حملے کی ہیں ہزمولہ نے اپنا اسرائیل پہ آپ کو بتا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایکانومی کے حالات وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں انٹرنل جو ہے وہ بہت مومنٹ چل پڑی ہے اسرائیلی پرمیشنل کے خلاف کہ جناب آپ نے کہا جنگ میں ہمیں ایک انینڈنگ بار میں آپ نے ہمیں خسا دیا لیکن کیونکہ ان کو ویسٹ کی پر سپورٹ ہے امریکن نے ابھی حالی میں تو آٹھ انشاءالیت سات ارب ڈالر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے ملٹری ایٹ کی یہ دو دن پہلے اور ویسٹ کی پر سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کی جانداری اس کی ڈامنیشن اس کی ہجانمی جو ہے جیمنی جو ہے وہ مشرق رسطہ میں قائم رہے اور ایران کو اور ایران کی جو الائیڈ فائٹنگ گروپس ہیں جو میں نے پہلے سارے کوالیشن کے نام لیے ہیں انٹرلائنس کے ان کو کسی طرح وہاں پہ ختم کیا جائے دیکن میرا نیشہال ہے کہ وہ ختم ہوں گے بلکہ اب اور ترمانی تو جو انہوں نے دینی کی وہ دے دی دیکھیں نا تالیس ہزار فلسطینی وہ شہید ہو گئے گزہ میں اس کے بعد دیل لانگ دولا وہ زخمی ہو گئے اب آپ لیبنان میں دیکھیں کہ ہزار تک تو لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں پچھلے ایک اپنے کی بمباری میں حضرت اللہ کی کامپیڈیشن تو انہوں نے ٹارگٹ کیا مسئلہ اور اس کی بیٹی کو بھی تو اب کیا رہے گیا پیچھے جسر آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس الیکشنز کے بعد یو ایس کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کی جنگوں میں حصہ دار بننے کے حق میں نہیں ہیں تو کیا ٹرمپ کے آنے سے اگر تو ٹرمپ آتا ہے امریکہ میں تو کیا یہ جو یو ای جو ہمارے میڈل ایس میں اس وقت جنگ جاری ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا اور اسرائیل کو بھی سبکی ہوگی اس میں پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے الیکشن میں تقریباً آنچھے افتر آگئے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ٹرمپ کی کہ وہ بچ جائے اور اس کو الیمنیٹ نہ کر دیا جائے کیونکہ برکل ٹرمپ جو ہے وہ انٹی وار ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی بربادی میں وہ شامل ہو اور آپ کو بتا یہ ایک بہت بڑا سیمپین کا پوائنٹ ہے ٹرمپ کا اور بائیڈن جو ڈیموکریٹس والے ہیں تو ریبابلیکنز میرا نہیں خیال ہے کہ وہ چاہیں گے اس قسم کی جنگ اس میں امریکہ کی افید کی بلنامی ہے اور امریکہ کے اندر اتنی مضاحمت ہے اتنا وہاں پہ اپنا لوگ جو ہیں نکل آئے ہیں مسلمان ممالک کے مقابلے میں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں لوگ بڑی میں سمتا ہوں کہ پہنچ دیتا ہوں کی یہ ہمیشہ یہ یادگار رہے گا کہ کیسے پرسٹن ممالک میں لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے حق پہ باہر نکلے ہیں اور ڈیموکریٹس کو میرا خال ہے اگر حالات ایسی چلتے رہے اور ٹرمپ کے زندگی بچ گئی تو ڈیموکریٹس بلکل شکست کھائیں گے اس الیکشن میں اور ٹرمپ اگر آگیا تو بلکل اس کا اثر پڑھے گا بلکل اثر پڑھے گا یہ اسرائیل کو جو بی برڈن نے فری ہنس دیا ہوئے خوندی چھوٹی دیا ہوئی ہے میرا خال ہے یہ شاید اس طرح نہ ہو سکتے اچھا سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ویسٹرن ایلائز ہیں یو ایس اور یو ایس کے علاوہ تو اسرائیل کے پاس اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو اس کے بغیر وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے تو پوری چیز جو پروپورشنل ہے وہ ہے جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی سپورٹ کے اوپر پوری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تو مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو اس میں کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے کہ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ اپنی سپورٹ ہٹائیں اسرائیل کے اسرائیل کی سائٹ سے جو سپورٹ کیے جارے ہیں وہ کنٹینیویسلی مسلمانوں کے اوپر جو ظلموں ستم جاری ہے پاکستان کو اس میں کیا رول پلے کرنا چاہیے اور مسلم امہ کو کس طرح سے اس میں رول پلے کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اگر ایسے حالات کریت ہو جاتے ہیں الیکشن کے بعد تو وہ اپنی سپورٹ جو ہے ایکٹیو ملٹری سپورٹ اگر وہ اس کو کم کرتے ہیں ویڈو کرتے ہیں اور بڑا سخت پرشد لاتے ہیں اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ امریکی ملٹری اندار کے بغیر وہ یہ جارہانہ جاری رکھے یہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کسی قسم کا کوئی سیز فائر ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے تو انہوں نے سیز فائر نہیں ہو جائے گی اور نیتانگیو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی سیز فائر نہیں کرنی ابھی لبنان کے والے سے یہی بات کی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل کورٹ وہ بھی فیل ہو گیا نیتانگیو اس کو وہ اس کو وررسٹ نہیں کر رہے انٹرنیشنل رسٹ وارلنٹ کے کرمینل ہے انٹرنیشنل لیول کا تو ابھی تو حالات جو ہیں وہ اسرائیل کی سیور میں ہیں ورسپیکٹ تو سپورٹ فرم دی ویسٹ لیکن کل کو اگر حالات بدلتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان کے جہاں تک تعلق ہے پاکستان اگر کبھی کسی وقت میں سمتا ہوں کسی ٹائم پہ حالات ایسے بدل جائیں کہ یونیٹی نیشن بھی ایکشن میں آ جائے سیکرورٹی کاؤنسل بھی آ جائے کرمپ پریزرنٹ ہو اور یہاں پہ یو ایل کی یونیٹی نیشن کے پیس کیپین فرسل جو ہیں ان کو بھیجا جائے میڈل ایسٹ میں کے لیے یونیٹی پیس کیپرز کارٹکوز کریں جو ہماری ہمیشہ ایک روایی ترہی ہے اور جس کے لیے ہم بہت مشہور ہیں پاکستان ہو گیا بن رہے دیش ہو گیا ایجی وقت یہ موان انڈونیشیا وغیرہ ملیشیا بھی یہ پیس کیپرز میں ہم پاکستان چامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میرخ حال ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی یا یہ اس طرح بھی انڈونیشیا نے کیا یہ ملیشیا نے کہ بہت لوگ جو وہاں پہ زخمی ہوئے ان کو سیکروں کے تعداد ان کو ایلیف کر کے انڈونیشیا اور ملیشیا لے کے آ رہے ہیں اور ان کو اپنے ہارپیٹل میں ان کی دیکھ پال جو ہے وہ کی جاری ہے شاید پاکستان وہاں پر جائے یا یہ جو ایر ہوتی ہے رومانیٹیوی ایر جس کو پا جاتا ہے وہ پاکستان مزید جو ہے وہاں کے بھیجے اس سے زیادہ ہاں اگر کوئی اسلامی لیول کو پر کوائی سی کے لیول کو پر ایک پولیشن فورت اسلامی فورت بنتی ہے جو کہ اس علاقے میں اسرائیل کے مضامت کرے تو ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس میں کانٹیویو کرے پاکستان بھی اپنی فوجی بھیجے لیکن وہ میں بھی صورتحال ایسی نہیں دیکھتا ہوں پاکستان کے طرور یہی ہے مجھے آپ ایران کے حوالے سے تھوڑا سا چیزوں کو انیلائز کیجئے گا کیونکہ اس وقت ایران جو ہے اس کو بہت زیادہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی اپنی جو لیڈرشپ وہ یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ کہیں ان کی لیڈرشپ کو نہ ڈریکلی کسی طرح سے تارگٹ کیا جائے یا اسرائیل کی جانب سے کوئی ان کے اوپر ایرانی لیڈرشپ کی اوپر کوئی حملہ نہ کیا جائے تو ایران کو کیا خطرہ اس وقت ہے ایرانی لیڈرشپ کو اور کیا اسرائیل اس طرح کی کوئی ہماکت کر سکتا ہے دیکھیں اسرائیل بلکل ہماکت چلیں آپ نے ہماکت کا لیس کہہ دیا تو میں اگری کرتا اسرائیل بلکل اس قسم کا اسٹیپ لے سکتا ہے اگر وہ ہماکت کی لیڈر اسماعیل ہنیا کو تہران نے جو بھی طریقہ انہوں نے اپنایا اگر وہ اس کو شہید کر سکتے ہیں تو بلکل ایرانی لیڈرشپ کو سطرہ ہے ان کی جان کو سطرہ ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسی ٹکنولوجی ہے یہ تو سب مانتے ہیں جس سے وہ ٹکنولوجی کے اپنے ٹکنولوجی کے ذریعے ان کو بیو اپ کر سکتا ہے چاہے آپ نے دیکھا ہے لیبنون انہوں نے کیا کیا کئی سینٹرل لوگ ہیں وہ وہ شہید ہوئے ہیں ان کو ووکی ٹاکیز اور پیجر اور اس قسم کے سائبر کے ریموٹ کرٹور عملوں سے تو بلکل ایرانی لیڈیشپ کو خطرہ ہے تب ہی خبر یہی آری تھی کہ ایران کے صدر کو اور باقی لیڈیشپ کو محفوظ مقامات شفت کر دیا گیا ہے اس وائل کی انٹیلیجنس تو ہے وہ بلکل بہت تیز ہے تکنولوجی میں وہ ماہر دیا کہ اسماعیل حنیہ کے بات انہوں نے کہا تھا وہ حماس کے دن شہید ہوئے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے اسرائیل سے سامن دیتے کہ شاید ایران گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایران کی طرف سے حملہ ہوگا کسی قسم کا مزائل اٹیک ہوگا کسی امریکی تنصیبات پہ یا اپنا اسرائیلی تنصیبات لیکن وہ نہیں ہوا تو لگتا یہ ہے کہ ایران وہ بیسے تو برکل وہ اپنے فائٹرز ہیں وہ بھیجیں گے اور لڑڑ ہیں وہ بھیجیں گا پہ اور بھیجیں گے سیریا میں لیبانون میں مضامت میں لیکن خطرہ ہے اور لیٹ اس سی کہ اب بھی بات یہ کہ ایران کا جو نیکلر پروگرام ہے وہ اسرائیلی اس کے برخلاص ہیں امریکن برخلاص ہیں بائیڈن نے بھی تطیبیر میں کہ ایران کو نیکلر پاور نہیں بن لے دیں گے یہ یاد رکھیں نین عدف ان کا ایران ہے چاہ امریکہ ہو چاہ اسرائیل ہو اور وہ کہ وہ سامنے برکل نہیں ہیں لیکن انڈریکٹلی جیریک بار میں چھر ہو چاہ سر اس میں جس سرہ آپ نے ذکر کیا کہ ایران میں قاسم سلیمانی صاحب پھر اسماعیل حانیہ صاحب اب یہ حسن نصر اللہ صاحب ان کا ایران کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ہے وہ ایرانی پروگوی ہی ہیں حزباللہ سماؤ تو اس میں جو ایران ہے وہ ویک فرنٹ کے اوپر نہیں ہیں انٹرنیشنل اور جس طرح سے انہوں نے رسپونس نہ کر کے جس طرح کا میسج دیا انٹرنیشنل کمیونیٹی کو تو وہ ایک ویک فرنٹ کے اوپر نہیں آگئے بلکل یہ میرا بھی کنیکشن خواب ہوا تھا لیکن میں سوال سمجھ جاؤ اگر یہی آپ کا سوال تھا کہ ایرانی جو نے آئے ہیں ان کے خطاب میں ایک ایسے مسئل ہوا جس ایرانی تھوڑا موڈرریٹ ہونے کی کوشش کر انٹرنیشنل لیول کہ انہوں نے پاتشیت کی کبھی ہاتھ جو ہے وہ پڑھایا ہے لیکن شاید یہ ایک ایرانی ڈیپلومسی ہے ایڈ ہائیس لیول نئے ایرانی پریزرٹ آیا وہ ابھی نہیں چاہتے کہ کچھ اور کی لیڈرشپ تباہی بربادی میں ایک ایک ایرانی صدد پہل ہی ایک ہیلیکوپٹر گر گیا تھا آج سے کتیم مینے پہلے اور کہا تو یہ گیا تھا کہ جناب وہ بیدر کا خواہ تھا لیکن میرا نہیں خیال ہے جب ایک گرکہ جا رہا ہو ہیلیکوپٹر میں تو بیدر اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کی جاتی ہیں تو ابھی بھی لوگ شک کرتے ہیں شاید اس میں بھی کوئی پیرونی ہاتھ تھا جو کے ایرانی سطر کیا الیپپٹر کریش کیا لیکن جو اندر سے جو ایرانی کی نظر آ رہی ہے وہ اسرائیلی اس میں مجھے کمی نظر نہیں آتی ریولوشتری گارڈ جو ہیں بڑے کمانڈر شہید ہوئے ہیں سیریہ میں لیویرون میں میرا خال ہے وہ اپنی ایرانی کوئی کمی نہیں بلکل سر thank you so much ہمیں time دینے کے لیے